ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بروایا تم میں سب سے بہترے مسلمان وہ ہیں جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئی جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے وہ سب سے اچھا مسلمان ہے ہر ایک بھی عورت کے در ہر ایک بیوی کے اندر کشن کشگلتیاں ہوتی ہے کوئی بھی پرشن نہیں ہوتا ہے ہر ورد کے اندر آئے بھو ہوتے ہیں عورت کے اندر آئے بھو ہوتے ہیں اگر آئے بھی ہوتے ہیں انسان میں اکام ناجیاتا تو ہر عورت کے اندر ہر بیوی کے اندر kardeşیاں بھی ہوں گے ایت بھی ہوں گے اچھائیں بھی ہوں گے مسلمان وہ ہے جو اچھائیں کو دہنے والا ہو براہوں کو چھوٹنے والا ہو اچھائیوں کو دیکھنا خوویوں کو تلاش کرنا اللہ کی صفت ہے اور غیبوں کو دیکھنا جاندر کی صفت ہے ایک ایک فائش عورت تھی زندگی پر اس نے زندگی کیا بدکار کیا پور زندگی 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 میں اس کی گزر گئی لیکن ایک بار اس نے بیاں سے کتے کو باوی ملایا اللہ تعالیٰ کو وہ ادھا پسند آگئی کہ اس نے بیاں سے کتے کو پانی پلایا اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا جنت کا فیضہ کر دیا خوویوں کو دیکھنا اللہ کی صفت ہے عائبوں کو دیکھنا جاندر کی صفت ہے خنزر کی صفت ہے خنزر کو آپ میدان میں چھوڑ دو بگیچے میں چھوڑ دو خنزر کیا دیکھتا ہے اس کو اس کو اتنے سارے پول والے بگیچے میں چھوڑ دی جائے وہ پول نہیں کھائے گا پل نہیں کھائے گا اس کو توsur اس کو بہت سے اچھے سے عام کی بگیچے میں کھنا چھوڑ دو اچھے سے اچھے کو لگے خلو کے بگیچے میں کیوں نہ چھوڑ دو وہ اس کو چاہیے پاخنہ وہ پاخنے کا تہنے اچھا ہی کو دیکھنا اللہ کی صفت ہے خوبیوں کو دلاشتر اللہ کی صفت ہے عبو گدلاشتر ناخنزر کی صور کی صفت ہے اس لئے اپنے بیوی کے اندر اچھائیوں کو دیکھو ایک عورت اپنے حض شوہر کے لئے کیا کیا نہیں کرتی ایک عورت اپنے شوہر کے لئے اپنے خاندان کو چھوڑ کر آتی ہے خربانی دے کر آتی ہے اور وہ اپنے شوہر کے واسے ہر خواہشات کو خربان کر دیتی ہے شوہر کی وفات آری کرتی ہے شوہر کے لئے اپنے آپ کو خربان کر دیتی ہے اپنے خاندان سے دون ہو کے آ جاتی ہے شوہر کے بچوں کی ماں بنتی ہیں دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ بچے پینا کرتے ہیں کتنے اس کو تخلیف ہوتی ہے پھر بھی اپرداشت کرتی ہے کس باستے تاکہ اس کا شوہر خوش ہو جائے اس کا پریوار خوش ہو جائے اس کا خاندان خوش ہو جائے پھر بھی شوہر اس کے ساتھ بس سلوک کے ساتھ برائے کے ساتھ اس کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آتا ہے تو اس بیچاری پر کیا بکتی ہوگی حضور صلو اللہ علیہ وسلم نے برمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جب نے بی بی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اچھا سلوک کرے بی بی کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنا چاہیے اگر بی بی کہتی ہے کہ میرا شوہر اچھا ہے تو وہ اخیصت میں اچھا ہے اگر عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر خراب ہے اچھا نہیں ہے برا ہے تو واقع میں وہ برا ہے تو بھرمایا وہ اپنے اپنے بی بیوں کے ساتھ اچھے معاملہ کرنا چاہیے اچھے اخلاق سے رہنا چاہیے اس کو تقلیت دینی نہیں چاہیے اس پر عات لے اٹھانا چاہیے اپنی ماں کی بات سن کر بی بی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے اپنی بہن کی بات سن کر بی بی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے اگر ظلم ہو رہے ہو بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں اپنی ماں کی بات سن کر بی بی کو چھوڑ دیتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں بہت بڑی قطعی کرتے ہیں اپنی بہن کی بات سن کر اپنی بی بی سے چھگڑا کرتے ہیں بہت غلط کرتے ہیں ہاں اگر دھر میں چھگڑا ہو رہا ہو ہاں چھگڑا ہو رہا ہو کتابوں میں لکھا ہوا ہے بی بی کو الگ سے رکھنا چاہیے الگ سے رکھ کر اس کا اس کا اچھا برا دیکھنا چاہیے اس کے ساتھ محبت سے رکھنا یہ نہیں کہ مالک کہنیاں بہن میں کہتے ہیں اس پر اس سن پر چھگڑا کرے اور چھگڑا کر کر اس کو گھر سے نکال دے کیا اس کو طلاق کی دی یہ جہالت کی بات ہے بہنوں کی بات سنکر ماں کی پاس سنکر اپنی بھیوے کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے بیوے کہا قدعہ کرنا چاہیے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیار محبت سے بات کرنا چاہیے آپ جتنا آپ اس سے پیار محبت سے اخلاق سے اس کے ساتھ رramosگے وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ محبت سے رہے گی ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہراد عیشاء سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے عائشہ مجھے تم سے محبت ہے عائشہ تم میری جنت میں بی بی ہو اور فرماتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارا بھی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلاس میں پانی پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا شاہ یہ آپ کا پیالہ مجھے دے تو آپ جس طرف سے آپ نے پانی پیا ہے کہاں آپ نے مو لگا ہے مجھے بتاؤ جہاں حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مو لگایا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک مو لگا کر اسی جگہ سے اسی دیریکشن سے جہاں حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مو لگایا ہے وہیں پہ مو لگا کر پیتے ہیں کیونکہ اس سے محبت پڑتی ہے محبت کی نشانی ہے اس سے اپنے بی بی کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنا چاہیے اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اخلاق سے رہنا چاہیے اور بی بی کو اللہ کا ڈر بھی سکھانا چاہیے بی بی کو نماز کی پابندی بھی کرانی چاہیے خود بھی پابند رہنا چاہیے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کی پابندی کیجئے اور اپنے گھر والوں کا نماز کا حکم دیجئے اپنے گھر والوں کا نماز حکم دیجئے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے تو خود بھی اپنے آپ کو پابند بنانا نماز کا دینداری کا اور اپنے بی بی کو بھی حکم دینا تو گھر میں اللہ کا حکم پورا ہوگا گھر میں عورتیں نماز پڑھیں گی گھر میں عورتیں اللہ سے ڈلیں گی گھر میں عورتیں سنتوں کی پابندی کریں گی گر میں برکت ہی برکت ہوگی چھکڑے ختم ہو جائیں گے تو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنا سیکھی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے اپنی بیویوں کے ساتھ بدا اخلاق کے ساتھ اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے بیوی پہ ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے اگر بیوی نے کچھ ظلم کر دیا بیوی نے آپ کو پریشان کر دیا تو حدیث میں کتابوں ہیں کہ بیوی سے بات کرنا بند کر دیں اگر بیوی نے فیل بھی اگر وہ بیوی نے اس کرتی ہے تو فرما پر اس طرح الگ کرنا چاہیے یہ طریقہ ہے عورت صدر نہیں کا یہ بہترین طریقہ اسے عورت صدر نہیں آئے گی ایسا نہیں کہ بیوی کے ہاتھ اٹھا دیا تھپڑ لگا دیا یہ غلط ہے زم نہیں کرنا چاہیے کمزوروں پر زم کرنا بونی بات ہے بیوی کے ساتھ اخلاق سے رہنا چاہیے بیوی کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرنا چاہیے اگر ہم بیوی ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے تو پھر وہ بھی بری ہو جائے گی وہ بھی ہمارے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں گی پریشانی ہمارے اوپر پریشانی ہمیں کو ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی قابلتہ فرمائے وآخر دوان الحمدللہ رب العالمین